بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ڈاکٹر نوید باہد آوان آج ہم بات کریں گے کہ جو پاکستان سٹیل مل کر دان فائل ہو رہا ہے اس کے بارے میں پہلے تو کسی عادت تک ہم سوچتے تھے کہ شاید مجودہ گورنمنٹ اس کو ابائی کر لے لیکن پچھلے دن جو سین آیا ہے اس سے تو جو رہی صحیح قصد تھی وہ بھی ختم ہو گئے جو امید ہیں وہ اب تو دم توڑ چکی ہے خیر ہم اس کا انیلیسز کرتے ہیں ہم اس کو تین حصوں میں ڈوائیڈ کرتے ہیں پہلا کہ کون سے فیکٹرز تھے جن کی ویسے سٹریٹ پاکستان سٹریٹ مل کر ڈاؤن فائل آیا پھر دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ اس کا ریوائیور ری اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں ہو سکی اور تیسرے حصے میں بینگ ایکانومیسٹ میں اپنا اپنی انیسٹ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے تو یہ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل تھے یا فیکٹر تھے جن کی ویسے پاکستان سٹریٹ مل ڈاؤن فال کی طرف چلے گی اور بھی ان فیکٹرز بان دو اسے ہمیں ڈوائیڈ کرتے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل سب سے پہلے ہمیں انٹرنل کی بات کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا مکم کا جب دور تھا تو اس میں کیا ہوا تھا کہ انہیں نے مور ایلیس تقریبا ہر جو گھومنٹ پریویٹ سیکٹر تھا اس کو اوورلیپ کر کے تھے اور یعنی اپنے میکسیمم لوگ انہوں نے بٹی کروا دیئے تھے اور ایک ہی پوست پہ کئے کے لوگ کام کرتے تھے اب اسی طرح سٹیل میل کے ساتھ بھی ہوا کہ سٹیل میل میں انہوں نے ایکسیسیوی لوگوں کو ہائر کر لیا اور ایک پوست پہ کئے کے لوگ کام کرتے ہیں ظہر ہے اب ہر آورنیلیسشن کی ہر یونٹ کی ایک سٹینٹ ہوتی ہے وہ سٹینٹ سے اوپر نہیں جا سکتا وہ اس کو بیئر ہی نہیں کر سکتا تو وہ جو ایچ آر کا جو پریشر تھا اس کے اوپر پاکستانس ٹین میل کے اوپر وہ اس کو ابزارب نہیں کر سکتا اس سے کیا ہوا کہ جو ایکسپینٹیچرز تھے وہ بڑھتے چلے گئے اور جو ریوینیو تھا وہ کام ہوتا چلا گیا ایک تو میجر فیکٹر یہ تھا دوسرا یہ تھا کہ جب کرپشن تو مور ایلیس ہر جگہ اگزیسٹ کرتی ہے لیکن جیسے ہی ایم کیو ایم نے اس کو ٹیک اوئر کیا یا اس نے اپنے میکسیمم لوگ چلے گئے تو وہ جو ایک آنیسٹی تھی وہ چلے گئے ٹھیک ہے وہ جو ہر بندہ کوشش کرنے لگا بجائے اسے کہ وہ ادارے کے لیے سوچتا وہ اپنے ذاتی بینفیٹ کے لیے سوچنے شروع ہو گیا اور اس سے کیا ہوا کہ وہ جو ہیں وہ آپ کا ریوینیو جو ہے وہ ختم ہوتا جائے تیسی چیز تھی جو ایچ آر جو بھرتی کیا گیا ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ میں وہ سکیل فل نہیں تھا اب ٹھیک ہے آپ ایک بندے کو ہائر کرتے ہیں اگر وہ سکیل فل ہے تو کچھ نہ کچھ تو وہ آؤٹپوٹ دے گا اگر وہ آؤٹپوٹ نہیں دے گا تو وہ لیکن اس کو اس چگہ پہ ہائر کر لیا گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ برڈن ہے آرگنیزشن کے اوپر جب وہ آرگنیزشن کے اوپر برڈن ہے تو پھر وہ اس کے جو ریوینیو کے ہیں وہ آئیمینیٹ کرتے گیا ٹھیک ہے تو یہی حال یہ ہوا کہ جو لوگ ہائر کیے گئے وہ انیفیشن تھے سکیل فل نہیں تھے ایون کہ وہ جو ان کی بیسک روکارمنٹ کی کوالفکیشن کی وہ بھی وہ پوری نہیں کچھتے تو یہ جو چیزیں تھی پھر جو ہے جو کاؤس آف پروڈکشن جو تھا وہ بڑھتا چلا گیا اب کاؤس آف پروڈکشن کیوں بڑھتا ہے اس کی کئی ساری ریزن تو ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ایکیوپمنٹ ویر انٹیئر ہو گئے ہیں آپ اس کو ان ٹائن ریپلیس نہیں کر پاتے ٹھیک ہے ریپلیس کیوں نہیں کر پاتے کہ آپ کے پاس پیچھے پیسہ نہیں ہوتا پیسہ تو تو الیمنیڈ ہو چکتا ہے ریوینیو تو ختم ہو چکتا آپ اس کو کب تک چلائیں گے جب اس کو تھوڑا بور ریپیئر کر کے اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس طرح کے ریزن نہیں دیتا بلکہ وہ چیزیں وز سے بس ہو رہے ہیں تو ایکیوپمنٹ جو ہے انٹیئر ریپلیس نہیں ہو سکے پھر جو ایکانومی دف سکیز کی تھو آپ اپنی کاؤس آف پروڈکشن کو منیمائل کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک میکا پروڈک تھا میکرو پروڈک تھا تو میکرو پروڈک میں کوئی شورٹ رن پلان نہیں ہوتا آپ کو لانگ رن پلان کے ساتھ چلتا پڑتا ہے اور وہ جو ہے آپ کا ایکانومی دف سکیل انٹرڈیوز کرنے تھے اگر ہوئے 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 تھے تو ان کو وہ ڈیس ایکانومی آف سکیل کی طرف کنورٹ ہو گئے اس سے کیا ہوا کہ کاؤس آف پروڈکشن نے تینے زیادہ ہو گئی تو وہ جو ہے وہ اس کو جو ریوینیو تھا اور ریوینیو میں اور کاؤس آف پروڈکشن گیپ کم سے کم ہوتا چلا گیا اور وہ جو پروفٹ تھا وہ الیمنیٹ ہو گیا اور ایوینچلی کیا ہوا کہ آپ کی کاؤس آف پروڈکشن بڑھ گئی آپ کے ریوینیو سے اور وہ جو ہے آپ لاؤس میں لاؤسز نے چلتے ہیں اب لاؤسز انہیں بیر کرنے شروع کر دیئے جب لاؤسز بیر کرنے شروع کیے تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جو ان کے ایسیٹس تھے وہ ڈیمینیش ہونے شروع ہوئے اب گورمنٹ کب تک کسی بھی ایک آتارے کو سپورٹ کر سکتی ہے افٹر آل انہوں نے اپنا ایکسپینیچر جو ہے خود ہی بیر کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر تھوڑی بہت کئی کو نیڈ ہو تو وہ تو فردہ ٹائم بینگ ہوتی ہے لیکن فردہ آل دہ ٹائم نہیں ہوتا ہے لیکن ہمیشہ جو ہیں لاؤسز ہیں وہ گورمنٹ ہی پی کرے ایسا پا کسی بھی گورمنٹ کلیے پسیبل نہیں جاتا یہ جو فیکٹرز تھے یہ انٹرنل فیکٹرز تھے جنہاں نے اس کو اس کے شٹ ڈاؤن کی طرف اس کو اپروچ کیا اب ہم آتے ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز ایکسٹرنل فیکٹرز کیا کون سے تھے بیسک ایکسٹرنل فیکٹرز تھے جو دیتنے بھی سٹیکھولڈرز ہوتے ہیں جو سپلائر ہوتے ہیں آپ کے جو بائرز ہوتے ہیں یہ سارے لوگ اب ہوا یہ کہ بیسک جو رول پلے کیا وہ کمپیٹیٹرز نے پیٹ کیا یہ پکسہ سٹیل میل کے ہوتے ہوئے کمپیٹیٹرز اس طرح آپ نے آپ کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے تھے جس طرح کہ وہ چاہتے تھے تو اس کے لئے انہوں نے ضروری یہ سمجھا کہ پاکستان سٹیل میل کو ڈیمنویش کیا جائے اس کو ختم کیا جائے اور اپنے بیسنسے اس کو اسٹیبلش کیا جائے اور اس کے لئے انہوں نے ہر جائز اور نجائز طریقہ جو ہے وہ اپنا ہے اس سے ہوا کیا کہ جو انہوں نے اس کی جو پروڈکشن پر تھی وہ اس کو ختم کرنا شروع کر دیا ان کے جو سپلائی چین چینل سے ان کو دیسٹرائے کرنا شروع کر دیا اور جو انسائل لوگوں تھے ان کو ڈرائب دینا شروع کی کہ آپ افیشنلی ورک نہ کریں یا وہ آٹ پر نہ دیں جو ریکوائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا حدہ جب پاکستان پرڈکشن پڑھتی ہے آپ کی پرائیس بھی پڑھتی ہے اگر آپ کی پرائیس دوسروں سے زیادہ ہے تو لوگ پرائیس کی طرف جائیں گے جن کی پرائیس کم ہے اور موڑل ہیں سیمی جیوٹیلیٹی ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں تو یہ جو فیکٹس تھے انہوں نے ہر ان کے کمپیٹرٹر نے ایک اتنا ڈرڈی پلے کیا کہ وہ سٹریم میں اس کو وہ لے کے دو گئے ٹھیک ہے اور اس کے یونٹ بگ گے اس کے بیش پانچیدیں کہ آپ آپ کو پتہ ہی ہے اس کے کوئی ڈھکی چھپید بات آپ رہی نہیں کہ انہوں نے کون کون سے فیکٹس تھے وہ ریلوے کا آتا تھا ریلوے کی تھرو پہلے یہ ہوتا تھا کہ فریڈ ٹرین چلتی تھی وہ چلا جاتا تھا لیکن پیس پارٹی کی دور میں فریڈ ٹرین ان کو دلکل تباہ کر دیا گیا ٹھیک ہے گلامت بلور صاحب نے ریلوے کی وہ جو ایک بیک بون تھا فریڈ ٹرین اس کو ختم کر دیا اس سے کیا ہوا کہ جب آپ دوسرے پرائیویٹ لڈرز کی طرف جاتی ہیں تو وہ ان کی کس پہ زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو کس پہ زیادہ پڑی جو آپ کے کمپیٹرز تھے وہ پاکستان سٹیل میں دوکرائچی میں تھی تو انہیں نے لہور مال بھیجنا ہے تو زیادہ ٹرائیولنگ کسٹ ہے ٹرانسپورٹ کسٹ ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں انکلورڈ ہو کے پرائیس رکھتی ہے تو انہوں نے دوسری جگہ پہ اس کو کھولنا شروع کر دیا جو انڈ کے جیسے فر اگزیمپل اور میں سٹی میل کام کر رہی ہے اور دوسری جگہ میں کام کر رہی ہے تو اس کو دیشوائے کر کے انہوں نے اپنے یونٹ کھول لیا اور اس کو اسٹیبلش کرنا شہی کرتے اس کی اور پھر گورنمنٹ سائٹ پہ بھی ایسی کوئی میرمیٹس نہیں لے گئی بلکہ وہ مافیا ختم کرنا چاہتے تھے وہ گورنمنٹ کا بھی پار تھے ٹھیک ہے اور نواشی گورنمنٹ پہ بھی وہ رہے نواشی لوگوں کی اپنی سٹیل میل تھی وہ میرمیٹس کام کرتے رہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اور گورنمنٹ پہ کوئی ایسی میرمیٹ نہیں دی گی صرف یہ ہی ہے باز جیت نے پیسے ان کی طرحوں کے لیے دیسپرس کر دیا وہ کر دیا لیکن اس کی روائیویل کے لیے کوشش نہیں کی جنہ شرف کے دور میں جب سٹیل میل تھی اس ساتھ عرب رپیہ منافع کمارے تھی تو بعد میں اس کو کیا ہوا یہ وہی سٹیل میل تھی وہی ورکس تھے تمام طور پورے حالات کے بابیوز بھی ساتھ عرب رپیہ منافع دے رہی ہے اس کے مطلب کے بعد جو لوگ آئے وہ بسر نیسٹ تھے ان پروفیشنل تھے جان بوجھ کر ان سٹیل میل کو ختم کیا یہ ساری چیزیں تھیں یہ فیکٹر تھے جب یہ ایک پیرامیٹ اسٹیبلش ہو گیا پھر لوگ اس کے لیے اس کو کرنا نہ کریں